اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں ڈاکٹر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی یونانی ایزی یونانی چینل میں آپ کا استقبال ہے تو دوستوں آج ہم قیوامی عدویہ اور قیوام کے احکام کے اوپر بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ قیوامی عدویہ دیکھتے ہیں قیوامی عدویہ کیا ہوتی ہیں قیوامی عدویہ اس سے مراد وہ دوائیں ہیں جو شکر یا شہد یا اس جیسی دوسری چیزوں کے قیوام میں تیار کی جاتی ہیں جیسے شربت ہے شکنجمی ہے اتریفل ہے معاجین ہے معجونات جیسے بولتے ہیں جوارشات ہیں لہو قیات ہیں مربع وغیرہ قیوام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوائے کے ذائقے کو بدلنے کے ساتھ ساتھ عدویہ کی قوت کو ایک مخصوص مدت تک کیا رکھتا ہے یہ قائم رکھتا ہے قیوام بعض عدویہ کا قیوام جو ہوتا ہے وہ نسبتاً گاڑھا ہوتا ہے اور بعض کا نسبتاً کیا ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے چونکہ شربت کا قیوام ایک تارکہ ہوتا ہے لاؤک کا قیوام جو ہوتا ہے وہ دو تارکہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ماجون ہے جوارش ہے اتریفل ہے لبوب ہے خمیرہ ہے انوشداروں ہے ان کا قیوام جو ہوتا ہے وہ تین تارکہ ہوتا ہے چونکہ مختلف چیزوں کے قیوام بنایا جاتے ہیں مثلا شکر ہے شہد ہے کھانڈ ہے گڑھ ہے تورن جوین ہے شیرے خشت ہے اس لیے ان سب کے قیوام بنانے کے حکام بھی کیا ہوں گے الگ ہوں گے عام طور پر عمومی طور پر قیوام بناتے وقت یہ خیال لکھنا چاہیے کہ آگ کم رکھنا چاہیے موتدل ہونا چاہیے اور جب قیوام تیار ہونے لگے تو آگ کو کم کر دینا چاہیے مختلف اشیاء کے قیوام کے طریقے شہد کا قیوام اس قیوام کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس کو ہم چھان لیتے ہیں شہد کو چھان لیتے ہیں تاکہ شہد میں موجود گندگی مکھیاں اور تنکوں سے شہد صاف ہو جائے اس کے بعد کسی قلعی دار ڈیکچی میں برطن میں ڈال کر آگ پر چوچ دیتے ہیں جب میل آ جائے میلے جھاگ آنے لگیں تو اس کو کفگیر سے ہٹا دیتے ہیں اسی کو کفگرفتہ کہتے ہیں اس کے بعد آگ سے اتار کر دیگر عدویہ جو ہیں صفوف کر کے یا کسی طریقے سے بھی جس طریقے سے ڈالنا مقصود ہوتا ہے شامل کرتے ہیں اور کر کے غلیز یا رقیب قیوام بنا کر اسے محفوظ کر لیتے ہیں خانٹ کا قیوام بنتا ہے خانٹ سے مراد جو ہوتا ہے یہ کچھی شکر ہے یہ زیادہ صاف اور دانے دار نہیں ہوتی ہے اس لئے اسے صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لئے خانٹ کو پہلے بقدر ضرورت پانی میں گھول لیتے ہیں اور گھولنے کے بعد اسے کسی کپڑے سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے کسی برتن میں چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر موجود گندگی جو ہے وہ اچھی طرح تہنشی ہو جائے پھر اچھی طریقے سے اس کو نتھال لیں گے اس کے بعد قلعی دار برتن میں یا ڈیکچی میں ڈال کر اس کو آگ پر جوش دیں گے اور اس میں بھی کیا ہے جب میلے جھاگ آنے لگیں تو ان کو کفگیر سے ہٹاتے جائیں گے اور اس کے بعد آگ سے اتار کر دیگر عدبیہ شامل کر کے غلیز یا رقیق جو بھی مناسب ہوگا وہ قیوام بنا کے محفوظ کر لیں گے سرخ شکر کا قیوام خانٹ کے قیوام کی طرح ہی ہوتا ہے جس طریقے سے خانٹ کا قیوام ابھی بتایا بنتا ہے اسی طریقے سے سرخ شکر کا قیوام بھی بناتے ہیں مصری اور شکر کا قیوام یہ آسان قیوام ہے مصری یا شکر کو پانی میں ڈال کے گھول لیتے ہیں اور گھولنے کے بعد اس کو آگ پر پکاتے ہیں جب اس میں میلے جھاگ آنے لگیں تو اس کو صاف کر کے وقدرِ ضرورت قیوام تیار کر لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں گندسیا یا گڑ کا قیوام گڑ کو پانی میں گھولنے کے بعد اس کو چھان لیتے ہیں تاکہ گندگی اور تنکوں سے یہ صاف ہو جائے اور اس کو تھوڑی دیر کسی برتن میں چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر گندگی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے تہنشی ہو جائے پھر اچھی طرح سے اس کو نتھار لیں گے اور نتھارنے کے بعد اس کو قلعی دار ڈیکچی میں ڈال کر آگ پر جوچ دیں گے جب اس میں جھاگ آنے لگے گندی جھاگ کو ہم صاف کر لیں گے اور صاف کرنے کے بعد اس کو آگ سے اتار کر عدویہ شامل کر کے غلید یا رقیق قیوام بنا کر اس کو ہم کیا کر لیں گے محفوظ کر لیں گے تو رنجوی اور شیر خشت کا قیوام کیسے بنتا ہے دیکھتے ہیں چونکہ ان چیزوں میں تنکے اور خشو خاشاک یعنی گندگی اور کانٹے وغیرہ بزادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو پہلے بقدر ضرورت پانی میں گھول لیں گے اور پانی میں گھولنے کے بعد کسی کپڑے سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کسی برتن میں چھوڑ دیں گے اور پھر اچھی طرح سے نتھار لیں گے اور جب یہ نتھرا ہوا ساف پانی ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کو کلیدار ڈیکچی میں ڈال کر کے آگ پر جوش دیں گے جب میلے جھاگ اس میں آنے لگے تو ان کو کیا کریں گے کفکیر سے ہٹاتے جائیں گے اور اس کے بعد آگ سے اتار لیں گے جب ساف ہو جائے گا اور دیگر عدویہ شامل کر کے غلیز یا رقی قیوام بنا کر محفوظ کر لیں گے قیوام چاہے کسی بھی میٹھی چیز کا ہو چاہے وہ شکر کا ہو ترنجبین کا ہو گڑکا ہو کسی بھی چیز کا ہو تو اس میں میل ساف کرنے کے لیے ایک قائدہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں دودھ شامل کر دیں تو جب دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو پھٹنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود گندگی جو ہے ساری کسافت اپنے ساتھ وہ لے جائے گا تو اس طریقے سے دودھ شامل کرنے سے یہ قیوام زیادہ ساف ہو جائے گا گندگی کو ساف کر دے گا آئیے دیکھتے ہیں قیوامی عدویہ کی فیرست کون کون سی قیوامی عدویہ ہیں جیسے شربت ہے شکنجمی ہے لوک ہے خمیرہ ہے ماجون ہے جوارش ہے تریفل انوشدارو لبوب مربع اور گلکن یہ تمام عدویہ جو ہیں قیوامی عدویہ میں شامل ہوتی ہیں تو دوستو یہ قیوامی عدویہ اور قیوام کے احکام کے بارے میں ایک مختصر سا تعریف تھا دوستو اگر اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں السلام علیکم